42 ایکڑ کے رکبے پہ پھیلا ہوا یہ تاج محل جو آگرہ میں دریائی یمنا کے کنارے پہ واقع ہے اس تاج محل کو مغل بادشاہ شاہ جہاں نے اپنی پسندیدہ بیگم ممتاز محل کی یاد میں تعمیر کرایا تھا مغل فن نے تعمیر کے اس شاہکار کو 22,000 مزدوروں نے 20 سال کی مدت میں تعمیر کیا مغلیہ دور کی انجیننگ نے محبت کی اس یادگار کو پوری دنیا میں بے مثال بنا دیا سفید سنگ مرمر سے بنا ہوا یہ تاج محل جتنا بہر سے خوبصورت ہے اتنا ہی اندر سے اس کے درو دیوار پہ خوبصورت نقش و نگار اور قرآنی آیات تحریر ہیں جو کہ اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتی ہیں مغل بادشاہ شاہ جہان اور اس کی بیگم ممتاز محل کی قبریں تاج محل کے اندر ہیں اس کے اندر کا وہ خوبصورت تری نظارہ جو اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا اس کے لئے ایک لائک تو ضرور بنتا ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں جب تاج محل کے اندر داخل ہوتے ہیں تو یہ اندر سے اتنا ہی شاندار ہے جتنا بہر سے مغلیہ کاریگری کی چھاپ اندر سے ہر جگہ نظر آئے گی جب تاج محل کے درمیان میں پہنچتے ہیں تو دو قبروں کے گرد ایک جالی نظر آتی ہے جس میں شاہ جہان اور اس کی بیگم ممتاز کی قبر ہے یہ ریال قبریں نہیں یہ صرف ان کے تعویز ہیں اصلی قبریں ٹھیک اس کے نیچے تیخانے میں موجود ہیں جس کا راستہ تاج محل کے اندر سے تنگ سیڑھیوں سے ہوتا ہوا نیچے جاتا ہے جہاں پر شاہ جہان اور ممتاز محل کی قبریں ہیں یہ قبر شاہ جہان کیا اور ساتھ میں ممتاز محل کی یہ حصہ سال میں صرف ایک بار کھولا جاتا ہے وہ بھی شاہ جہان کے عرص کے موقع پر موسیقی موسیقی موسیقی